بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویئرز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج بنائیں گے کڑی کڑی ایک ہاں ہمارے ہاں ایک ایسی روایتی ڈش ہے جس کی ریسپی ہر گھر کی ہی دوسرے گھر سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو میں شیئر کروں گی کہ کیسے میں جھٹ پڑ سے بہت ہی ٹیسٹی بہت مزیدار کڑی کیسے بناتی ہوں تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے انداز سے کڑی کو کیسے بنانا ہے کرنا کیا ہے چار کلو میرے پاس لسی ہے تین بڑے چمچ میں نے بیسن کے لیے ہے نمک میرچ حلدی خوشک دھنیا گرم مسالہ یہ میں نے لے لیا ایک ایک ٹیبل سپون ادرک لسن لیں گے اس کو آخر میں بگار لگانے کے لیے سب سے پہلے میں نے اسی لسی میں سے دو بڑے چمچ بھر کے بیسن میں ڈالے اور اس بیسن کو اچھے سے میں نے مکس گیا گھول لیا اور گھلا ہوا بیسن میں نے لسی میں شامل کر دیا جو میرے پاس فور کیجی لسی ہے اس میں میں نے بیسن گھول کے شامل کر دیا ایک ایک ٹیبل سپون نمک ہے مرچ ہے حلدی ہے گرم مسالہ ہے خوشک دھنیا ہے وہ بھی میں نے ایٹ کر دیا کڑی کو بوائل ہونے تک مسلسل چمچ چلاتے رہنا ہے تو یہ ابھی بوائل ہو چکی ہے ساتھ میں کیا کریں گے ایک فرائنگ پین لیں گے اس میں ایک ادرک کا ٹکڑا لیں گے اس کو پیس کے ڈالیں گے اور لسن کا ایک پوری لسن لیں گے وہ بیس کر ڈالیں گے اس وقت تک پکائیں گے جس وقت تک ادرک لسن کا پیسٹ گولڈن نہیں ہو جا دا تو یہاں تھوڑا آئل گرم کرنے میں تھوڑی سی مجھ سے کتا ہی ہوگی اس کو ہم گولڈن ہونے تک پکائیں گے ادرک لسن کو اچھے سی گولڈن کر لیں گے تو یہ گولڈن ہو چکا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ گولڈن ہوا ادرک لسن ہم نے اپنے جو کڑی ہے اس میں شامل کریں گے اس سے پہلے یہ پکوڑے میں نے ریڈی میڈ ہی ایڈ کی ہیں نائس تو اب میں نے کڑی کو بگار لگا دیا ادرک لسن کے ساتھ اور میں نے تھوڑا سا اگین اس کے اندر سے ہی کڑی کا میٹیریل تھوڑا سا لیا اور دوبارہ کڑی میں ہی پلٹا دیا گارنشن کروں گی ہرہ دھنیا اس کے ساتھ چھے تو یوں جھٹ پٹ سے تیار ہو جانے والی کڑی دیکھئے آپ اس میں مکعی کی روٹی یا تندور کی روٹی مزے سے کٹ کٹ کر کھائیں اللہ حافظ